السلام علیکم گائز ویلکم ٹو کشمیری فوڈ وارکس آج ہم آپ کے لئے مٹر پنیر کی سبجی لائے ہیں بہت سے لوگ بور رہے تھے کہ آپ بھائی صرف نون ویج نون ویج بنا رہے ہو کبھی ہمارے لئے ویج بھی بنایا کرو تو یہ دیکھیں آپ کے لئے بڑی آسان سی ریسپی ہے مٹر پنیر آپ یہ ویڈیو لاش تک دیکھئے گا بہت ہی مزیدار ہیں بہت ہی اچھی بنتی ہیں تو چلیے ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لاش تک دیکھیں گا مٹر پنیر بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو مٹر جو ہے وہ چھیلا ہے دو پیاز ادرک سلائسز ایک انچ اوکلی میں میں نے جزنگارلک جن کو ہمیں کوٹنا ہے اور میں نے آدھا کلو پنیر لیا ہے اور چار ہری میریچ جو پنیر ہیں اس کو ہم ایسے ہی کاٹیں گے جیسے میں کاٹ رہا ہوں ابھی اور پھر ان کو سکیر پیسز میں ہم کٹ کریں گے ایسے کیا ہوتا ہے جو پنیر ہیں وہ زیادہ ہارڈ نہیں رہتا ہے اچھے سے فرائی ہوتا ہے چاروں طرف سے ایسے ہی آپ کو پیسز کرنے ہیں اور دوسرے طرف اب ہم تیل گرم کرتے ہیں چار چمچ میں نے تیل ڈالے ہیں اسے کے ساتھ ہی ہم جو ہمارا ادھرک ہے وہ ڈالیں گے اور اسے کے ساتھ چار ہری میریچ جن کو میں نے بیچ میں کٹ کیا تھا وہ بھی میں ڈال رہا ہوں اس میں اور اس کو تھوڑا ہم ایک منور تک فرائی کریں گے اب ہم اس میں پنیر ایٹ کریں گے پنیر کو ہمیں فرائی کرنا ہے یاد رہیے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے لائٹ فرائی کرنا ہے تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے جدہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے اس کو ہم فرائی کریں گے پنیر کو جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ پنیر کا جو کلر ہے وہ چہنج ہو گئے ہیں جیسے ابھی یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا بس آپ کو کیا کرنا ہے جلدی سے پنیر کو نکالنا ہے اور سیڈ پر رکھنا ہے ہم ایک باول میں رکھ رہے ہیں پنیر کو دیکھیں کلر بھی چینج ہو گئے اچھا سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم کڑائی اسی تیل میں ہم اونین پیاز ڈالیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اور ساتھ میں ہی زیرہ ہم اس میں ڈالیں گے آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہو پر ہم ابھی ڈال رہے ہیں آپ کی مرضی ہے تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے میں نے پانچ ٹوماتر بھی کاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم گرینڈ کریں گے مکسر میں اس کا پیشٹ بنائیں گے یہ بھی ہمارے کام آئے گا گارلی کو ہم اچھے سے کوٹیں گے اور اس کا جو پیشٹ ہے وہ ہم پھر ڈالیں گے کڑائی میں اونین کے ساتھ اور اس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑا لائٹ براؤن کرنا ہے ساتھ میں ہی ترمیرک پورڈر کا ایک چمچ اس میں ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جو پیشٹ ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ڈالیں گے ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا مکس کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ میں ہی ابھی اس میں ڈالیں گے ہم دنیا پورڈر ایک چمچ اور گرم مسالہ آدھا چمچ اور اس کو مکس کریں گے اور کشمیری لال میریٹ کا ایک چمچ بھی اس میں ڈال دیجئے گا دیکھیں پانچ منٹ کے بعد جو ٹومیٹو ہیں وہ گل رہے ہیں دیرے دیرے اب یہ پورا فرائی نہیں ہوا ہے اس میں اب ہم مڈر ایڈ کریں گے اور پھر ان کو ایک ساتھ ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں میں اس میں سارے مڈر ملا رہا ہوں تھوڑا مکس کریں گے اور بعد میں اس کو ہم فرائی کرنے پر چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک میڈیم فلیم پر یہ دیکھیں بیچ بیچ میں آپ کو چک کرتے رہنا ہے اس کو مکس کرتے رہنا ہے یہ نیچے سے چپکنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد پانی جو ہے وہ بلکل سوک چکا ہے جو تیل ہے وہ بہر آ چکا ہے اس کا مطلب یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلے اس کو فرائی کیا سارا پانی سکھایا اور پھر سے پانی اس میں ایڈ کیا پہلے فرائی ضروری کرنا تھا اس لئے ہم نے پہلے اس کو اچھے سے فرائی کیا جو پانی تھا وہ اچھے سے سوک رہا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس میں جو پنیر تھا وہ ڈال دیا اس لئے ہم نے اس میں جو پانیا وہ ملایا تھا تاکہ یہ جادہ گاڑا نہ ہو یہ دیکھیں اب پنیر جو ہے وہ اچھے سے مل رہا ہے مٹر اور ٹومیٹو کے ساتھ اوپر سے ہم گارنشن کریں گے تھوڑا ہرا دنیا ڈالیں گے اور مکس کریں گے اب ہم بلکل لو فلم پہ اس کو پکائیں گے تھوڑا جو پانی ہے وہ سوکنا چاہیے بس دکن بند کریں گے فرائی ہو رہا ہے پک رہا ہے اچھے سے آپ کو ایسے بیچ بیچ میں چک کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں جو پنیر ہے مٹر پنیر ہے وہ بلکل تیار ہے ہماری ریسپی بڑی اچھی ریسپی ہے آپ یہ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے گھر بیٹھے بس آپ اس کو گارہ بھی رکھ سکتے ہو جو پانی ہے وہ بلکل سکا سکتے ہو جیسے کہ آپ کو ابھی دکھرا ہوگا روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ بھی آپ یہ کھا سکتے ہو بڑی آسان ریسپی ہے یہ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا شکریہ 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 موسیقی